بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم یا کریم یا رب العالمین یا ظل جلال و علی کرام تمام دوستوں کو اسلام علیکم بابا جی کے ساتھ ہماری جو محفل اور نسبت جڑی ہوئی ہے وہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں سے ہمیں جو ہے نا وہ ان صوبت سے نجات ملی ہے کمی کتائیاں موجود ہیں اور بابا جی شروع سے یہ بات کہتے تھے ہمیشہ کہ یہ اسپطال ہے اور یہاں پر جو آمد ہے نا وہ مریضوں کی ہے تو آج مجھے حکم ہوا بولنے کا تو جو بات بابا جی نے مجھے کہی ہے وہی بات میں شروع کرنے لگا ہوں کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ کیوں دیا گیا یہ وہ فکرہ ہے جو آج ہے بابا جی نے مجھے کہ اس پہ بولنے تو میں کوشش کرنگا کہ پنجابیت بولنگا تو میرا فلو ذرا اچھا رہے گا ضرورت سے زیادہ علم ضرورت سے زیادہ اصباب ضرورت سے زیادہ اولاد ضرورت سے زیادہ وسائل یہ اللہ پاک دی باند ہے اس ہی اپنے ارد کی دیکھنیاں کہ اگر کسی محلک کو بندہ کام کار رہے ہیں تو ایک ملازم پوچھتا ہے جناب انہو تسی کیوں دیادہ دے رہے ہو تنہا تو محلک کے اندھے یارو کامی دیادہ کار رہے ہیں ایک کلیہ اتاہا ہے کہ اگر ضرورت سے زیادہ تو انہو دیتا جا رہے ہیں تو اللہ محالا ایک میسیج ہے کہ انہو کامی دیادہ کرنا پوچھتا اور حقیقتن گالے ہے کہ جس جس کو اللہ پاک دی یہ اللہ پاک دی تقسیم ہے ادھے وچی کویسٹن یہ بھی دباؤ چاند ہے کہ اللہ پاک نے خود کیوں نے انہو دیتا اگر وہ انصاف پسند ہے عدل حال ہے تو وہ تقسیم برابروں نے خود کیوں نہیں کرتی یہ بیلکل اس طرح انگیل ہے کہ اگر تسیے تھوڑا جا گوھر کرو گے تو تسیے دیکھو گے کہ یہ دنیا جلیہ امتحان گا ہے ایک دے کل کمی ہے نا انہو کھڑا کرتا گیا کمی دے نال اور ایک دوں اسواب پر تیر دے نال کھڑا کرتے گیا ہے یہ دو اپرے پر امتحان چن اور میں سمجھنا کہ اللہ کریم نے اس دنیا دے وچ جتنے میں جتنے میں رشتے بنائیں جتنے میں تللق بنائیں اوک توڑے قرب دے توڑے قریبین وہ انہوں نے رائٹ ہے کہ تسیے انہوں نے خیال کرو یا انہوں نے رکافتر کرو میں ہمیشہ اگل سوچنا کہ کہیں واری ایک واری میں اپنے ایک دوستان دے محفلت بے کہ کہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوں پچھا گیا صحابہ اکرام نے پچھا حضور کہ ایک اس طرح بطا لگ ہے کہ اللہ کریم اس بندے دے راضی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنمایا کہ جس سال ضرورت مند چل پو ہے سمجھ لو اللہ اس تے راضی ہے جسی طرف ضرورت مند چل پو ہے اللہ اس تے راضی ہے ان دنیا دے بھی تکیا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جس لئے اپنا کچھ مشکل یا پرشانی دے بھی سوچ دیا کہ میں کدھر جاں لہذا یہ لازمی کال ہے کہ او اچھے طرف دے مالک کنال یا اچھے طرف دے بندہ جانا چاہتا ہے اور میں اپنی پوری جتنی میں علمی جستجو ہے جتنا ٹائم میں بابا جنال گزارے ہے یا میں پڑے آگے حقیقتاً کالے ہیں کہ میں پوری کوشش دے باوجود ہوئی اے فکرہ نہیں لڑ سکیا رب زلجلال کی طرف ہوں کہ اللہ پاک نے کدھ رہ کیا کہ اے پیغمبر مینو اے دیا نمازہ بڑیاں پسند ہیں کہ اے میرے پیغمبر ایسے بندے نے آج ادا کیتا ہے یہ مینو بڑا پسند آئے کہ اے پیغمبر اس نے روزے رکھیں اور روزے رکھن دائنے آقاد آ کرتا ہے یہ مینو پوری کدھری بھی تحقیقی علم دے وچ پڑھائی دے وچ نظر نہیں آیا لیکن قرآن پاک جیسے واقعہ ایسا ملیا کہ یقین کر لو کہ مینو سمجھ آگئی کہ اللہ دی منشا کی ہے اللہ چندہ کی ہے اللہ دی وجہ تخلیقے کائنات دے وچ اپنے بندے کو ڈیمانڈ کی ہے اندرہ اس واقعے نے سننا اور تو انہوں اس واقعے سے ایک میسیج اور بھی ملے گا ایک تاؤدے واسطہ حکم ہے کہ جنہوں ضرورت زیادہ دیتا گیا ہے لیکن ایک وہ بھی ہے کہ جنہوں دیتا ہی پورا جا گیا ہوئے اگر وہ بھی یہی ڈیفٹی دیتا کر رہے ہیں وہ بھی یہ ورنڈ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف ارمان اصحابہ اکرام بیٹھے ہیں ایک اللہ دی مہمان آگیا انہیں آکے کیا کہ میں پکھاؤں منہوں کھانا کھائے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کناہ جو پتا کرایا خوراگ دا بندوبست نایا تھا آپ نے اپنے اصحابنو پوچھایا کہ اس اللہ دی بندے کوئی اپنے کار لے کے جائے گا اور اپنا مہمان بنائے گا حضرت تلہ نے اکھ چکتا انہیں کہ حضور میں لے کے جائے گا حضرت تلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے کار رہ کے آئے تو اپنے بیوی نے پوچھ دے کہ کھانا ہے بیوی نے کہے صرف بچے ہیں وقت دور روٹی ہیں انہیں کہ بچے ہیں کسی طریقے نہ سوال دے اے اللہ دا میمان ہے اس نو کھانا 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 اور جو ہی کھانا شروع ہو بینا تو کسی طریقے نہ نہ اے دیوہ بجاہ دے روشنی نہ رو ہے اور اسیو دے نال نہ ایسی طرح کر دے روانگے کہ انہوں اے فیلنو ہے کہ میری خاتر نہ کھانا نہیں کھا دا میری خاتر نہ کھانا نہیں کھا دا اے فیلنگ بھی نہیں جانے چاہیے دی اس بندے نو اللہ دے مہمان نو اے عمل کرنے تو صبح جلے مسجد نبی تشریف لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفان دے وچے حضرت تلہ نو پار کریا اور آپ نے کہا تلہ جڑا کم تو راتی کیتے ہیں اللہ نے بڑے مردے لے اللہ نے اپنی جماعت انہوں کٹھیاں کیتے ہیں اور اللہ نے اپنی جماعت انہوں کٹھیاں کر کے کیا ہے کہ اے میرا بندہ جے اور جبرائیل نے کہا کہ ہون ہی جا وہی لے کے جاو قرآن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے رات دے ٹائم انہوں نے جگایا گیا انہوں نے کہا کہ وہی آئیے قرآن پاک دی اور قرآن پاک دی آئیت کی آئیے قرآن پاک دی آئیت اس موقع تہہی سی کہ اے پیغمبر جنہ نے اپنی ضرورت ہوں دیا دوسرے بھی ضرورت کوئی کیتی ہے خالصتا میری رضا باست ہے میں خالق کائنات انہوں نے سلام پیش کرنا ساری زندگی میں اس سلام جڑینا جو میرا نالج سی میں ہی سمجھا رہا کیا کہ اے ایمان آلیو میں اور میرے فرشتے درود اور سلام پیش کر دیں تو سوی پیش کرو اللہ تعالیٰ سلامتی پیش رہے ہے آپ نے اس بندے تہوی جنہیں آپ نے ضرورت اوندیا دوسرے ضرورت پوری کیتی ہے میں تو ایک چھوٹا جا باقیہ سنا کہ اسی عام روٹین لائف دے ریچ اگرڈیج پٹرول پاہنے ہیں جنہیں گرا سوکھے ہیں تو پٹرول پاہنے سات دار در پاہیے اٹھ سات دار در پاہیے نا وہ فیل نہیں ہوں دا کہ ختم کسنا ہو گیا جلدی ہو گیا کولیہ تہہ کر لیا کہ جیڑا وی نوجوال نڈکا یا جیڑا وی بچہ پٹرول پاہنے کھڑا ہو کے سردی میں چھوٹا ہے اس موت میں چھوٹا ہے سائی راتی گھڑی ہے پٹرول پاہ رہے ہیں پٹرول اٹھ سات دار در پاہنے ہیں پٹرول اٹھ سات دار در پاہنے ہیں انہیں کہا پٹرول اٹھ سات دار در پاہنے ہیں پوہنے اٹھ سات دار در پاہنے سات در پاہنے سات در پاہنے ہیں کہ انہیں میں ایک دن ایک پٹرول پاہ پاتر گیا تو جلدی چھوٹا پبھول لیا فجل دلہ پٹرول پاہ گیا ہاتھ سات دار در پoper تک انہیں میں بڑا پرشان ہовых ٹیلی فون کر دیا کہ میں کرویکماں ہو گیا کہ پیسے دے جائے تو میں آنے یوں کری لڑکے بیٹا کی کہ میں گڑی سائر تے کر لیا میں فون کر لیا میں پیسے کارپول آیا ہے۔ اس بچے نے کہا جناب تو ہڑی پیسے آئے۔ انہی کہ میرے پیسے آئے؟ وہ کس طرح؟ انہی کہ جناب میں کچھ عرصہ ایک فلانے پیٹرول پاندے کام کرتا تھا تو سی جدو آمدے سو پانچ سر پیہ دے کے جاندے سو مینو اور مینو دعا دیندے سو کہ بیٹا تو کام کر رہے ہیں۔ انہی کہ تو سی کار جاؤ تو ہڑی پیسے واپس آ جانگی۔ جس بندے نے اس وانڈر نو قائم کیتے ہیں۔ اپنی ضرورت دے تو زیادہ نو او دی مخلوق دے ویچے کسے بھی اچھے طریقے نو تقسیم کیتے ہیں۔ نہ او بھیجتے ہونا تو بچے ہیں۔ اللہ کریم نے او دا پرم رکھا ہے اور او دے مالچ بھی اضافہ ہے۔ پوری زندگی چے اتنی بیبسی اتنی لاچارگی اسی تمام تر تیدہ اندے باوجود یقین کر لو جگہ جگہ سواب دیاں بوریاں گٹھی آئیں ہیں۔ تمام تر چھوٹے چھوٹے عمل دستے جارے ہیں۔ اے کر لو بیس سال دی گناہ معاف سو سال دی گناہ معاف رزق دی تنگی باند ہو جائے گی۔ کس چورن تلات تانے سانو؟ ساڑے اپنے پلوس ویچ عمرہ نفلی عبادت ہے۔ میں ایک دفعہ میں ایک زیادہ عبادت نہیں ہوں دی۔ میں ایک زیادہ ذکر نہیں ہوں دی۔ میں بڑا پریشان تھا۔ میں بابا جی نے کہا کی تھی۔ میں آئے دی رہا سارے جاہ کے 200 کار بودری نمازindeسب Love muitها کون تھی۔ میں ہوں گے کے لیے bikes جانانے دے۔ میں بابا جی نے کہا کیونے دی دی رہ رہا ہوں گے میں بابا جی ، ہوں گے ہوں گے ہوں گے۔ میں کہا یہ ہوں گے ہوں گے ہوں گے پندرہ میڑ پارلاؤں گا۔ seedrellہ پارلاؤں گا چار نفل پارلاؤں گے۔ لیکن اس نفذ بعد اگل ضرور کرنی ہے کہ پروردگار جو ہو گیا نا ادھی میں تحقل معافی ماننا اور میں وعدہ کرنا کہ جو تیرے اور تیرے رسول دے احکامات اننا آئی تو بعد اس تروق دادے نہیں کرنگا کہ اندھنے پڑھ کے سو جا اور استقار بند ہو جا اگر تو استقار بند نہیں ہوگا سائی راتی نفل پڑھتا رہے سوئے رہے تو چھوڑی اٹھے رکھیوں نہیں ہیں انہاں نفل ہوا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سبق اس معاشر ج گیا کیوں نہیں اس پیغام اس معاشر ج گیا کیوں نہیں جنہوں سب تو زیادہ کمی دیتی ہے میں تو انہوں دل سنانے ہیں اس تو اُلٹ اللہ اکبر آپ دی ولادت ہے آپ دے والد دنیا تے موجود نہیں سن صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کفیر بڑھے آپ دے دادا ہوئی چلے گے اس تو بات چھ سال دی عمر آپ دی والدہ آماجدہ تشریف لے گے چھ سال دا بچہ دا نہ پہن تا نہ دا پراہ کرلم کرلم مکہ دے کے لئے پھر دے پیا اس بچے دے بارے درہ فیل کرو درہ کیفیت کرو کہ او دی ایج دی دس سال پندرہ سال بی سال میں اقیقتاً گل دسنا کہ دنیا دی جتنی بھی مشکلات ہیں جتنی بھی پریشانی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی لائف دے بیچ آپ دی ساری اولاد فوت ہوئی ہے ماں سوا ایک بچی دے اور نکے بھی تا بڑے بھی شادی شدہ بھی ایک نکے تکلیف ہے کہ بندہ موجود ہے وہ دی پوری اولاد فوت ہو جائے کیا ایک نکے تکلیف ہے کہ کار بیٹھے ہوئے دو بچے انہوں ایک ٹیم پر طلاق ہوئے کار آجن یہ نکے تکلیف ہے آپ نے آپ دی برادری آپ دا ملا پورا آپ دے کار چو کر دے بار تین سال شب بھی طالب ہے آپ پہرین تمام اسباب مال ختم ہوگے ہم اختیجہ دے کیری پریشانی ہے اور کیری تکلیف ہے جس تو آپ نے نہیں گذارا گیا اور تمام تعلیفان تمام پرشانیاں تمام کمیاں دین دو بعد اللہ پاک نے جی پہلی نات پڑھی ہے وہ پتہ کہ نہیں پڑھی ہے فصلی لی ربی کا ونہر ان نشانیاں کا ہوا رب تا آج بھی برادیل دے کونے تو لیک ہے دنیا دے دوئے کونے تو کن ایک نئے گلیج ایک نئے کارچ یہ ضرور پڑھے جا رہا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدن والا سر جی دادے دے کور دے نہیں پتا پڑھے دے دے نا نہیں پتا پوری زندگی آپ دی اگر کامیابیاں جو اسا سمجھے ہیں نا ساڑھے معاشرے بچے جس دیگہ میں پال رہے ہیں میں سمجھنا کامیابی کو کارچیز ہے ہسی پاکستان نہیں ہے ہم اپنی گل کر لیا چار چیزہ پیسہ کار گڑی بیوی شادی جدے چار کام ہوگے وہ کامیاب ہے کیا اللہ کریم نے انہیں چار کاموں سے پیجئے کیا اللہ کریم نے اس پیجئے کہ یار شکر ہے میں اپنے آخری بچے دائی ویعا کرتے کوئی نو کوئی ریکوائرمنٹ دیمارد ہوگی نا وہ ریکوائرمنٹ دیمارد ایک ہی ہے حقیقتن گل ہے جس نوم اللہ چاہی دینا انہوں بندے نکلابہ مار را پوے گا وہ بندے نکلابہ مار را پوے گا وہ جیڑا بی بابا ہی نے کامال دیگال کی تیجئے بابا ہی نے مینو کیا ریکٹ نہیں کرنا ردی عمل نہیں دینا وہ خالک وی ہوئی ہے بابا ہی نے کہا کہ ساپدے مجھ زہر پانے آلا اور شاہد دے مجھ مکھی پانے آلا شاہد دے مکھی پانے آلا شاہد پانے آلا اللہ ہے اللہ ہی ہے کوئی دوسرا نہیں ہے ایک کیا ہو اور حقیقتن گل ہے صرف اور صرف ایک وڈی نہ کرنی ہے اس دا یہ دیرہا جڑا سارا درس ہے اللہ سمات اللہ سمات اللہ بینیاد ہے اللہ بینیاد ہے کسے قانون کسے آئین کسے تینک ٹینک دا پاباند ہی نہیں ہے جس کے چاہتا ہوں درجات بلاند کرتا ہوں اس نے آپری زندگی جنا ادھین گلہ شروع کریے ادھین گفتو کو شروع کریے حقیقتن گل ہے کہ نیکو کا آرید لیا آز دندہ ایک وڈی سوندہ ہے گونے گار آز دندہ ہے ترہ وڈی سوندہ ہے گل کر سکتا ہے گونے گار اللہ دی غلیز تین بندہ بھی اللہ دی گل کر سکتا ہے اس سبق بھی منیتھو میلے اللہ دا اور بندے دا اور اللہ دا ہی کپرا پرسل تلہ کے اس واسطہ ہے میں کوئی کمی پیشی ہے سوڈی معافید سے نا کیونکہ میں زیادہ بولتا تھا ہمارے لیکن نالج نہیں ہے لیکن میں نے ایک گالے سمجھا گی ہے کہ زندگی دے بیچنا اگر اسی ایک چپٹر پر غلوی ہے وہ بابا جاہدہ دن لا لا ہے نا نا اربیج لا کے لئے دن نا ایک نا ہے نا کہ اس رسطے سے نہیں جا سکتے ایک نا ہے نہیں بیٹا آپ یہ کام نہیں کر سکتے اے یہ لہا ہے نا یہ پتہ کہ لہا ہے نا سوچی مینہ یہ لہا پتہ کیلئی ہے وہ لانی ہے کہ نہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ اس رسطے پر نہیں جا سکتے یہ نہ ہوئے کہ سوچی مینہ لا الہ الا اللہ لا سوچی مینہ کوئی الہ ہے کوئی آج دروانی کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے تمام عبادات اگر کوئی اقدار اول ہے وہ اللہ کریم ہے تمام تعریفات کوئی اقدار ہے وہ اول اللہ کریم ہے بس ایک ورس چاہی نل اخلاص نل تو سنو پکار دیو او دیکھ گا اپنی اسی فلاب تا نکال لفظ ہے نا اسی دے برباد ہو گئے ہیں میری اپنی سالے دن لائفے تک میں پہ سالے ترجیح آچے مال آگئے ہیں سانو کس دیوی طریقے نہ مال چاہید ہے اور بہت دور توں اللہ کریم ہوں گے دعائیں میری کہ یا باری تعالی بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی ساہی ساڑتا ہے آمین کائم رکھیں اتنا بہترین دوست اتنا بہترین استاد اللہ تعالی نے سال نوازے ہے اور ایک کو ہے کہ اپنے رویہ چینج کرو اپنے رویہ چینج کرو اپنے کار چھے تو آڈے بابا ہی کہتے ہیں جنہ دے دروازہ بابا دونا کار ہے کار دے دیچہ اپنا سلوک ہے کسی جگہ ڈرون پر ہونا ہے تینکیو بہت شکریہ کو گلتی کتائی تو دی معافی